بیس بولوں پر نائنٹی فائیو رنز ریلوی کی جانب سے پنجاب پولیس کے ایلکار رہے ہیں یا ریلوی پولیس کی طرف سے کیا یہ بات صحیح اور وہ نوکری آپ نے چھوڑ دی کنڈیشن اور اور پاکستان کھیلتے ہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی کھیلیں مشکل ترین کھنڈیشن کرکٹ کھیلنے کی کہاں جو مجھے بیسکلی سب سے پسند ہے جس کی بیٹھے گئے وہ حافظ پول ہے اس کی بیٹھنگ سب سے پسند کروں یہ پنجاب سے ٹیمیں یہاں کیوں کھیلنے نہیں آتی ہیں کراچی سہی ساری ٹیمیں جاتی ہیں کھیلنے سندھ سہی ساری ٹیمیں جاتے ہیں پنجاب سے کوئی ٹیم بن کے کراچی یا دوسرے شہروں میں کیوں نہیں جاتے ہیں اسلام علیکم شایقین کرکٹ آج جب میں موجود اس وقت ٹال مین آف ٹیپ بول کرکٹ پرنس آف میا چننو فاہد بھائی کے ساتھ موجود ہوں فاہد بھائی اسلام علیکم فاہد بھائی کیسے ہیں خیریہ سے ہیں جی الحمدلہ اس بار پھر شہر کراچی میں تقریباً کوئی سال کا کوئی چوتھا یا پانچمہ چکر ہے ایسا ہی ہے جی جی بالکل ماشاءاللہ پیفا کھیلنے آئے میں ایک بار پھر باری لگی ہے اور پرفارم کی ہے فاہد بھائی ایک سوال آپ سے پوچھتا چلوں گا تین سے چار منٹ لوں گا فاہد سے برینڈ فاہد بننے تک کا سفر کیسا رہا ہے یہ میں نے داود بھائی نے ایک دفعہ میں انٹریو کیا تھا تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ یہ بڑا کٹھن سفر ہے یعنی کہ اس میں بڑی امی یعنی کہ وہ تکلیفیں بھی دیکھی ہیں بہت مسئلے مسائل بھی آئے ہیں یعنی کہ اب تو ماشاءاللہ پلیئر جتنے بھی ہیں ان کے لئے بڑی سیلٹیز ہیں گاڑییں ہیں سپونسرز لے کے بھی جاتے ہیں چھوڑ کے بھی جاتے ہیں کھانا ایو ٹی سی ہوتلی ماشاءاللہ پلیئروں کی قطر کرتے ہیں یعنی کہ بہت بہت زیادہ کھائیں ہیں پانچ سو 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 کلومیٹر سفر ہے وہ امی کی ہے لوکل گاڑیوں میں کی ہے بہت زیادہ یعنی کہ لوکل ٹریولنگ کی ہوئی ہے بہت زیادہ محنت کی ہے بہت زیادہ یعنی کہ اس میں میرے تقریباً ٹین سال جو ہے پائن سال سٹرگل کی ہے لیکن اس کے بعد جب پہنچ دفعہ زیادہ کچھ سکی ہے اس کے بعد جو اگلی دو سال کی سٹرگل تھی وہ میری بہت زیادہ کتھن تھی کیونکہ اس میں کرکٹ مر رہی تھی لیکن ٹریولنگ نہیں مر رہی تھی اچھا فہد بھائی ایک سوال اور میں پوچھتا چلوں گا کہ مشکل وقت کرکٹ میں دیکھا کہ یار کبھی ایسا ہوتا ہے پلیئر کے ساتھ میں ایسے بڑے سخت سوال آپ سے گھرنے لگا ہوں کہ کبھی اسپانسر آنکھیں چھرانے لگتے ہیں اپنی ٹیم کے وہ پلیئر کہتے ہیں یار اس کو ابھی ویڈنگ میں نہیں بیجنا یار مہربانی ذرا اس طرح کا کبھی وقت آیا ہے جی دی آیا ہے آیا ہے بالکل اس طرح کا وقت آتا ہے جب آپ سے پرفارم نہیں ہو رہا تھا تو تب جو ہے وہ ٹیم میں چلتی ہیں باتیں کہ اس کو نہیں جانا چاہیے اس کو جانا چاہیے اور سمجھ سب آ رہا ہوتا ہے ہنجی سب 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 پتا ہوتا ہے جب رہتا ہے ساتھ تو سب پتا ہوتا ہے لیکن بس وہ چپ کر جاتے ہیں اچھے ٹائم گنزار کرتے ہیں فات بھائی اتنا عرصہ ہو گیا کرکٹ کھیلتے ہوئے کون سا بولر تنگ کرتا ہے اب تو خیر بڑا مشکل ہو جاتا ہوگا تنگ کوئی نہیں کرتا ہوگا مشکل بولر کون لگتا ہے کہ یار کبھی کبھی ایسا ہوگا بیٹسمن جان چھڑاتا ہے کہ یار آج سنگل لے کے دوسرے کو موقع دو جی بالکل ماشاءاللہ سارے بولرز ٹیپ بول میں جو اچھی جن کا دن ہوتا ہے جیسے ٹیپ بول میں دن جس بولر مرستاز زہیر ہے اس کی عواز صدام شاہ ہے محروم ری ہے فرہات سارے ماشاءاللہ یعنی کہ وہ بہت ٹاپ کے بولرز ان کا اپنا نام ہے ان کا پریشن ہے لیکن اللہ پاک یہ بڑا خاص کرم ہے کہ کسی کا پریشن نہیں لیا کبھی فاد بھائی امی ابو سے ڈانٹے پڑھی ہیں آپ کو کرکٹ کھیلتے ہوئے اور کرکٹ میں سپورٹ کس نے زیادہ کی کسی دوست نے بھائی نے مولے دار نے کسی نے کسی نے بولا کہ تُو کھیل بھائی میں تیرے ساتھ ہوں کرکٹ میں امی ابو نے بہت سپورٹ کیا ہے ہمیشہ دعائیں کی ہیں جب کچھ بھی نہیں ملتا تھا تب ہی دعا کرتے تھے بس یہ کہتے تھے کہ ساتھ سٹڈی اپنی جاری رکھو لیکن مابا اپنے بہت سپورٹ کیا ہے بہن بھائیوں نبی اور میرے دوست زمان نام کا دوست ہے میرے انا اس نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے میرے ساتھ میچز میں جاتا رہا ہے بہت ساتھ بھاگ دوڑ بھی کی ہے ویسے بھی کافی دوستوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے ابھی بھی ماشاء اللہ کر رہے ہیں تو لیکن اس ٹائم میں وہ میرے ساتھ رہا ہے کافی گینے کے مشکل ٹائم پوچھنا یہی چاہ رہا تھا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سپانسرز نے دو کے بازی بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں یہاں سے بلایا پھر پیسوں کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کی نیچر آف جوب ہے یہ کیونکہ آپ لوگوں کا کام ہی ہے یہ بھائی سیدھی سی بات ہے جس طرح ایک اچھی فرم میں اچھی تنخواہ ملتی ہے تو بندہ وہاں کام کرتا ہے اسی طرح دوسری بات آپ سے میں یہ پوچھا چلوں گا کہ پیسوں کے حوالے سے یہ سپانسرز کا ایک یہ سوال کا جواب ضرور دیجئے گا کہ سپانسرز نے کبھی کھٹ پٹ رہے ہیں اور دوسری بات ہے کہ آپ پاکستان ریلوے کی جانب سے پنجاب پولیس کے اہلکار رہے ہیں یا ریلوے پولیس کی طرف سے کیا یہ بات سہی ہے اور وہ نوکری آپ نے چھوڑ دی کرکٹ کی وجہ سے کیا یہ سہی ہے نہیں یہ داود بھائی نے اسے نمو گلت بول دیای جو بھی نہیں ہے میری simplestا ب arguing98 8 سات سرورس ہونے پاکستان ریلوے searches pas پاکستان ریلوے جو پنجاب پولیس ہے وہ الی Ei دا میک میک ہیں اور جو ریلوے پولیس ہے یہ فیڈرللس میں میں ریل وے پولیس میں ہوں اور ابھی بھی ہے الحمدللہ میری یعنی کہ وہ پوسٹنگ ہے آپ کا پتہ پھر سارے سپانسر والا جواب ضرور دیجئے گا کھٹ پٹ رہتی ہے وہ ہوتا ہے اکثر کرتے ہیں رمائٹیے بول کرکٹ میں تقریباً سو میں فوٹی پرسنٹ جو سپانسرز ایسا کرتے ہیں ڈیل میں یعنی کہ وہ دونمری کر جاتے ہیں یا پھر ہارنے کے بعد وہ برداشت نہیں ہوتا پیسے کم کر دیتے ہیں اور یہ ہے کہ جو کرتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں یہ زیادہ تعداد میں نہیں ہے کم ہے سارے تقریباً سو میں سے میں نے کوئی بولیا کہ موسیل جو ہوتے ہیں وہ پلیئروں کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں ان کو ڈیل سے زیادہ بھی پیسے دیتے ہیں اچھا فات بھائی آپ سے یہ بھی پوچھتا چلو ساتھ ساتھ کہ مشکل کنڈیشن آل آور پاکستان کھیلتے ہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی کھیلیں مشکل ترین کنڈیشن کرکٹ کھیلنے کی کہا ہے دیکھیں مشکل جو کنڈیشن ہے وہ ہمارے پنجاب کی کنڈیشن جو ہے وہ اتنی مشکل نہیں ہے اس میں یعنی کہ ہمیں ترین پرابلم نہیں ہوتا کراچی کی کنڈیشن مصرف ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر جو بونڈیز ہوتی ہے وہ زیادہ بڑی ہوتی ہے یعنی کہ ہم لوگوں کو کھیلنے کیا تھا رسٹ پہ پنجاب میں بونڈیز جھوٹی ہوتی ہے ہم رسٹ پہ یعنی کہ کھیلتے ہیں یہاں پہ آکے سوڑی سی کرکٹ ہوتی ہے وہ سوڑی سی زور بھالی ہوتی ہے کیونکہ بونڈیز ہوتی ہے ہوا ہوتی ہے تو میرے خیال میں پورے باکستان میں جو سب سے ٹف کرکٹ ہے وہ کراچی میں ہوتی ہے ایک میہ چننو ایونٹ سے پہلے ایک پھڑا چلا تھا فاد میہ چننو کو نہیں کھلا رہے نہیں کھلا رہے نہیں کھیل رہا ایک بڑا ایک میڈیا ہائپ مچ گئی تھی پنجاب میں شہر ہو گیا تھا بلکہ پورے پاکستان میں فین فلوور نے کہا نہیں اور یہ اور وہ کیا مسئلہ تھا فاد بھائی وہ اصل میں پتا کیا ہے وہ میہ حصف صاحب جانب وہ بڑے ہمبل مین ہے وہ بزارتے خود بہت اچھے بندے ہیں بس وہ کچھ ساتھ ان کے جو دو تین بندے تھے کچھ بھی جو دوست وغیرہ تھے شاید سے زیادہ کیٹلی کرم گلت گلت ان کو جو گائیڈنیس کرتے تھے جس ویسے وہ تھوڑا سا نا وہ بندہ میں سیپ ہو جاتا ہے تو وہ کور ہو گیا تھا وہ الحمدلہ سارے معاملہ ٹھیک ہے زندگی کی بہترین اور یادگار اننگ میں سے کوئی اننگ بتا دیں فاد بھائی یادگار اننگ اس سال ماشاءاللہ الحمدلہ میری زندگی کی ساری اننگز جو ہیں وہ یادگار ہوئی ہیں بی ایس ال کا فائنل تو یاد ہو گیا بی ایس ال کا فائنل ہوئا ہے اس کے بعد ایم پیل کا فائنل ہوئا ہے اس کے بعد یادی سارلی ساتھ کا فائنل ہوئا ہے اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ جو کافی اس طرح کے میچز کھیلیں اور یسے بھی مجھے جو پریشر ننگز ہیں وہ زیادہ انجوائی کرتا ہوں کہا جاتا ہے کہ فاد میاں چینو چیز کا پلئر ہے اور اچھا پلئر ہے تو یہ بالکل صحیح ہے اصل میں بتا گیا ہے میں چاہے پہلے بیٹنگ ہو چاہے بعد میں ہو میری کوشش ہوتی ہے کہ سارا میچ میں اپنے سر پر لے کے کھیلوں تو چیز میں یہ ہے کہ اس میں جب انسان چیز کر رہا ہوتا ہے تو بندوں کو لگتا ہے یہ چیز کا پلئر ہے الحمدللہ وہ چیزنگ میں زیادہ دور حاضر میں بہت سارے بلے باز ہیں تیمور ہے خورم چکوال ہے چھوٹا وکی ہے زیبی بٹ ہے حافظ بولا ہے زینی لیفٹی ہے آپ کو کون پسندیں ایک نام بتائیے گا دور حاضر میں دیکھیں ماشاءاللہ سب بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں یہ سیاسی بیان ہے تیمور بھائی خورم بھائی یہ تو آپ کو پتا ہمارے لیجنڈ ہیں ہمارے ٹیوہم بہت کچھ ان سے سیکھا ہے جو مجھے بیسکلی سب زیادہ پسند ہے جس کی بیٹے گوں وہ حافظ پول ہے اس کی بیٹنگ سب زیادہ پسند کرتا ہوں مجھے اس کا سٹاہیل سب زیادہ پسند ہوئی ہے سیلے جناب بہت بہت شکریہ فات بھائی بیڈ کومنٹ اور گوڈ کومنٹ آتے ہوں گے جب پرفارم نہیں کرتے لوگ نہیں چھوڑتے یہ آپ کو پتا ہے لوگ دو منڈ میں فات بھی ہے چننوں کو فات بنا دیتے ہیں یہ اس بات کیلئے تو رازی ہے نا آپ آج آپ فات بھائی کومنٹری سنتے ہوں گے اکثر و بیشتر پورے پاکستان میں کومنٹری سنتے ہوں گے تو کراچی اور پنجاب کی کومنٹری میں کیا فرق ہے دیکھیں یہ کومنٹری جو ہوتی ہے یہ ٹونیمنٹ کا مین رول ہوتا ہے اس میں جو کومنٹیٹر ہوتا ہے اس نے جو ہے وہ پورا ہولڈ کرنا ہوتا ہے ٹونیمنٹ کو پلئیرز کو اور جو جتنی بھی عوام آئی ہوتی ہے ان کو انہوں نے انہوں نے انٹرٹینمنٹ کرنا ہوتا ہے تو میرے خیال میں جو نا کومنٹری بہت میر رول ہے اس میں پاکستان کے کافی نام آتے ہیں یعنی پنجاب سے داؤد بوج ہو گیا مار آرسیل ہو گیا اس کے بعد دانیال آپ ماشاء اللہ یہاں آپ کو دیکھی کومنٹری لاس میں نے آپ کی دفعہ پہلی دفعہ کومنٹری دیکھی ہے لاس بی اصل میں کیسے پہلے میرے خیال میں میں نے آپ کو وہ دیکھا کرتے ہوئے شاید پہلی براؤڈ گوز اس میں میں نے آپ کو دیکھا تو میں بڑا احران ہوں کہ ماشاء اللہ بڑی اچھی کومنٹری کرتا ہے تو مجھے اس بار آپ کی کومنٹری بہت ساندھائی ہے ویسے عارف بھائی اور داؤد بھائی اور جو ہے دانیال بھائی آپ بہت بہت شکریہ جزاک اللہ ساکیب بھائی بھی یہاں پر بیٹھے ہیں ساکیب بھائی ہمارے مہمان بنے فاہد بھائی یہاں پر کچھ کہنا چاہیں گے اس شہزادے کے لئے بھائی میں تو کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالی سے کسی کو عزت مانگنی ہو تو اللہ سے دعا کیا کریں گے اللہ عزت دے فاہد بھائی جسم کیونکہ فاہد بھائی ہم انہی کے مطلب فالو کرتے ہیں جذبات کیونکہ ان کا ایک کلیہ ہے کہ مزہ اگینس بگ ٹیموں کے خلاف ہی آتا ہے اور ون مین کرنے کا الگ ہی چام ہے ان سے بہت سلائٹلی بات ہوئی ہے لیکن کچھ کرنٹ آتے ہیں ان سے بڑی وائپز آتی ہیں پتہ لگتا ہے کہ بندہ کسی سے بات کر رہا ہے کچھ دمدار سے بات کر رہا ہے کیونکہ ایک ایسا نہیں کہ میں کچھ ان کے ساتھ بیٹے تعریف کر رہا ہوں ایک بنے وے یونٹ سے صحیح ہے نا اور ایک طرف سے اسائشے اسائشے تھی اس کو رد کرتے ہوئے بہت بڑا ڈیسیجن لینا عام طور پر کرکٹر ایسا کرتے نہیں ہیں میں لوگوں کہتا ہوں کہ کرکٹر اپنے فنک کے پیسے لیتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی مشہوری کے پیسے لیتا ہے تو دیکھو جو پاگل لوگ ہوتے نا وہی کچھ دنیا میں عجوبہ کام کرتے ہیں صحیح ہے نا آن پیپر اوپر اوپر سب چھوڑو جتنی وہ ماشاء اللہ مہنتے کرتے ہیں اور اللہ نے اتنے بڑے قط سے کسی کو بیٹسن بنائے ساکیب بھائی نے بڑی ٹیکنیکل بات کر ڈالی یہاں پر اور جو کسی کے دماغ میں نہیں ہے ساکیب بھائی بھی کمال ہی کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہہ رہا ہے اتنے لمبے قط والے بولر ہی ہوتے ہیں یہ بیٹسمن ایک فرد واہی دی بیٹسمن ہے شاید پاکستان ٹیپ بول کرکٹ میں فاد بھائی آپ کو اللہ سلامت رکھے ایک باری پھر آپ جائیں پرفارم کریں پیفا کا ایونٹ دیکھتے آپ کے اگنس میچے فاد بھائی ایک سوال اور کروں گا میں باپ سے بہت زیادہ ٹائر میں نے لے لیا یہ پنجاب سے ٹیمیں یہاں کیوں کھیلنے نہیں آتی ہیں کراچی سے ہی ساری ٹیم میں جاتی ہیں کھیلنے سندھ سے ہی ساری ٹیم میں جاتے ہیں پنجاب سے کوئی ٹیم بن کے کراچی یا دوسرے شہروں میں کیوں نہیں جاتی ہیں نہیں مثلا میں اس میں دیکھیں یہ کرکٹ پہ ہوتا ہے یہاں پہ جو ٹونیمنٹ ہوتا ہے اس میں پنجاب کی ٹیمز آتی ہیں لیکن دیکھیں کوئی بھی جو ٹیم ہے وہ سپونسر کی منہ پہ آئے گی اگر یہاں پہ جیسے جیسے سپونسر کرتے ہیں بی ایسل میں ماشاءاللہ پاکستان کی کافی ٹیم تو اس میں یہ کہ ہمیں یہاں سے کال آتی ہیں تو اگر جو ٹیم بنتی ہے لیکن ہماری پہلے یہاں پہ بکنگ ہوئی ہوتی ہے یہاں پہ لوگ بلاتے ہیں تو ہم اس لئے یہاں پہ آجاتے ہیں مطلب یہاں سے کوئی نہ بلائے تو پھر وہاں سے ٹیم آئے پھر ٹیم آئے پہلے بلالے تھے پھر بندہ وہاں سے کیسے آسکتے ہیں یہ فاد بھائی نے بتا دیا فاد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ خدا آپ کو سلامت رکھے عزتوں سے اسی طرح نوازیں آپ ہمیشہ اسی طرح پرفارم کرتے رہے ہیں بہت بہت شکریہ فاد بھائی تینکیو